اوکی اچھا اچھا کہیں تو نیشنل شبط سے استعمال کریں گے نیشنل لوگ تارک پارٹی کا وجود ہوا اور اس کے جو بانی ہے ڈاکٹر محسود احمد صاحب جنہوں نے یو پی میں اس کی بنیاد ڈالی تھی اور آج اس پارٹی کے اٹھائیس سال مکمل ہو گئے ہے سیاسی کیریئر میں جہاں تک جمہو کشمیر کا تعلق ہے یہاں پہ جمہو کشمیر میں ہماری بہن جو نیشنل جنرل سیکرٹری روبینہ جی ہے انہوں نے یہاں پہ اس پارٹی کو لانچ کیا اور بہت ہی کم وقت میں میرے جانب جو سٹیٹ وائس پریزیڈنٹ انتیاز صاحب ہے جو انچارج لڈاک کے بھی ہے انہوں نے اور روبینہ جی نے اور باقی جو لوگ یہاں پہ جڑے ہیں اس تنظیم کے ساتھ بڑی وار فوٹنگ پہ دن ذات محنت کی اور لوگوں کے گھروں میں دہات ہو قصبہ ہو شہر ہو وہاں جا کے لوگوں کو اس پارٹی سے آگا کیا اور اس طرح سے آج ہماری اس پارٹی میں جمہو کشمیر لڈاک سے ہر ایک جو باشنگان ہے ریاست جمہو کشمیر اور لڈاکے وہ جڑے ہیں اور اس پارٹی کا جو بول والا ہے اس وقت ان پارٹیوں میں مانا جاتا ہے جو یہاں کی ریجنل اور نیشنل پارٹیز ہیں جہاں تک ہمارے پارٹی کا اجنڈا کا سوال ہے تو اجنڈا کا اجنڈا اس پارٹی کا بند رہا ہے اور اس کا بلو پرنٹ انشاءاللہ جو دوسری ہماری پریس کانفرنس ہوگی اسی میں ہم اب اس جو ہمارا بلو پرنٹ ہوگا منظر عام تک لائے جائے گا آج پندرہ دسمبر ہے اور یہ فاؤنڈیشن ہم یہاں پہ اپنے جو ورکرز ہیں سٹیٹ ممبرز ہیں ڈسٹرک پریزیڈنس ہیں سرپنچ ہیں سب ان کے ساتھ اکھٹے یہاں پہ اپنے جو سیاسی ہماری پارٹی کا آفیس ہے اس میں ہم اس وقت سربریشن منا رہے ہیں اور جہاں اب میں ایک بات اور آپ کی چینل کے وسط سے اس کو جوٹ رہا ہوں حال ہی میں جو آلویدہ کی سٹم سپریم پورٹ آف انڈیا نے آرٹکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کو لگا دی ہے اس کے بعد ساتھ ہی میں اس کا ایک اور فرمان تھا جو سٹیٹ انسٹرکشنز تھی کہ سٹیمبر دو ہزار چوبی سے پہلے پہلے ریاست جمہو کشمیر کو سٹیٹ ہود کا درجہ دیا جائے اور آپ کی اس چینل کے وسط سے ہم اپیر کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو اور جو ہمارے ہومنسٹر ہے پرائیم نسٹر صاحب ہے کہ جلد اور جلد جمہو کشمیر کو وہی درجہ دیا جائے یعنی ہماری مانگ یہ ہے کہ سٹیٹ ہود فیل فورڈ یہاں اس کا اعلان کیا جائے گا جلد دیا مانگ یہ super صدیٹ ہوں کہ سٹیٹ ہوتا پہلے فکو چقر